بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یہ میں جاں کشمیری کھانا کیار کر رہی ہوں کندلوں کا ساکھ اور مرگی میں یہ اس میں یہ چیزیں ہیں جو آپ نوٹ کر لیں یہ تیل اور یہ پیاز ادر پیاز ہے یہ دئی اور یہ ہری مرچیں اور یہ ٹوماٹر کیچپ یہ مسالے ہیں کھڑے مسالے یہ پہلے میں ڈالوں گی یہ ادرک یہ لسن اور یہ کھٹے مرچیں اور یہ ہلدی اور یہ نمک یہ میں نے کھڑائی میں تیل ڈالا ہے دو عدد پیاز چھوپیے وے یہ دانی ہے اس کو کھڑا کھڑا کرنا ہے یہ کوٹ بلیک نہیں کرنا اور یہ جو بھی شہ یہ میری والدہ کی ہم کشمیری ہیں میری والدہ نے مجھے پکھائی اور میں آپ دبوں کو شیر کھانی ہوں میری والدہ آج ہفتہ ہو گیا میری والدہ اللہ کو پیاری ہو گی ہے انہوں نے کہا کہ یہ میرے کھانے کشمیری آپ نے بنانے اور لگانے ہے اور اپنے کشمیری کی جار تازہ کرنی ہے یہ کھڑے مسالے دو عدد یہ سٹک دلچینی دو عدد یہ بڑی لائچی اور تین چار یہ لاؤں اور کالی مرچ یہ یہ چڑی پتہ یہ ہو گیا یہ سکہ دنیا اور زیرا یہ میں نے ابھی پیس کے رکھا ہے اس میں اچھی پرنسا یہ پیار خوڑا براؤن ہو جائے گا یہ کشمیری دیش ہے اور اگر آپ کو پسام دائیں تو لائک کرنا شیر کرنا اور میرے طریقے سے آپ نانا پھر آپ دیکھنا کتنے مزے کی بنتی ہے اب یہ چکن ڈالیں ہوں بس میں لائے رکھنے ہوں اس میں چکن ڈالیں چکن ڈالیں پیاز میں صورہ سا ڈال کے اس کے روز پر ہی کھر میں آپ کو پسام دیں چاکت میں یہ چکن ڈال ہے اس میں اب اس میں ادرس اور پرسن کا پیش لائے گیا چکن ڈال کے اس کے بعد میں آپ کو کشمیری سارے کھانے یہ کشمیری سینل ہے اس کے کشمیری کھانے میں آپ کو اچھے اچھے بنا بنانا کے آپ کو سینٹیا کروں گی آپ انشاءاللہ یاد رکھیں گے اس میں پہلے میں نے کھڑے مسالے ڈالے ہیں اب اس میں بھونکے اس کو زر روز ہو گیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی دوسری مسالے اس میں یہ دڑا مرچ، حلدی اور نمک یہ جائے گا اس میں پیسے چنی جائے گی ٹھوٹ ہو گیا اب اس میں زیدہ تمارٹر پیسے یہ میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے یہ جائے گا یہ دو تمارٹر بڑے اس کو میں نے سینٹ کر کے اور اس کو میں نے پیسے بنا دیا ٹھوٹ ہو گیا اچھا مسالہ جب بھول جائے گا پھر اس میں ڈالوں گی دئی اور دئی میں بھی اچھی بنائی کار کے پھر این میں ڈالوں گی گندلوں کا ساکھ ساکھ کھڑا کھڑا جو ہوتا ہے نا یہ دیکھیں یہ ساکھ یہ میں نے پاریک نہیں کیا یہ کشمیری ساکھ یہ سابت اسی طرح ڈالتا ہے اس کی جو ٹینی ہے وہ بری کاٹی جاتی ہے اور ساکھ ہوتا ہے اسی طرح بڑا بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ دیکھنا یہ کتنا مزے کا بنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک چمچ میں ڈالیوں مرک پودر اسے ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے ساکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کب یہ دئی اس میں ڈالے گا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ڈالیوں اور بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ڈالیوں میں نے کہا سب سے پہلے میں آج آپ کو شیئر کروں گی ساپ خواہی کھڑا سافت ہے یہ کھڑا خواہی کھڑا سافت ہے یہ کھڑا سافت ہے یہ کھڑا سافت ہے یہ جب کھڑے گا آپ کو میں چاک کراؤں گی آپ کو کھا کے ذرا ذائقہ دیکھنا کتنا مزے کا لگتا ہے اور میری طریقے سے آپ بنائیں گے تو آپ کے گھر والے آپ کو بہت طریق کریں گے جو جو تشمیری دیکھ رہے ہیں ان کی تو تسندنگا یہ دش ہے وہ تو بہت خوش ہوں گے آپ بھی انشاءاللہ میری طریقے سے بنائیں گے تو آپ بھی بہت خوش ہوں گے یہ اب تھوڑا سا نیچے ہو جائے تھوڑا سا ہو رہے ہو پھر میں اس کو ہو جائے گا نا نرم ہو جائے گا پھر اس کے اوپر بھوسرا بھی ڈالیں گے ٹھیک ہے نا پھر میں آپ کو پانچ منٹ کے بعد آکوں اسمیر راہ رحمان الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کشمیری ساگ انشاءاللہ دیکھنا آپ ایک دفعہ میرے طریقے سے بنائیں تو آپ کے گھر والے آپ اتنی تاریخ کریں گے میری ماں کے ہاتھ کی یہ دیش میں پہلی دفعہ یہ ادھر بنا رہی ہوں اور بھی بہت سارے کھانے میں نے ہمی سے سکھے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی میری بادا جبتا ہو گیا کوت ہو گیا میں ہمی کا نام انشاءاللہ روشن کروں گی پشمیر تو ان کی یاد میں تازہ رکھتی رہوں گی انشاءاللہ تو انشاءاللہ روشن کروں گے ٹکنا نہیں رکھنا ہوگا یہ پانی یہ سار پانی چھوڑتا ہے اس میں پانی نہیں داتے اگر پانی دالوگے نہ وہ مزائکہ نہیں رکھتا یہ اپنا سار پانی چھوڑتا ہے نا تو بلکو خشک کریں گے جب بلکو خشک کریں گے تو یہ آپ دیکھنا بسم اللہ الرحمن الرحی یہ سار پانی چھوڑتا ہے یہ سار پانی چھوڑتا ہے کشمیری سار پانی چھوڑتا ہے اب میں اس کو اسے شاوڑ کر دیم یہ ہری ملچے بسم اللہ الرحمن الرحی بسم اللہ الرحمن الرحی سار پانی چھوڑتا ہے اور اس کے اوپر ہری ملچے لمبی لمبی کاٹ کے اس کے اوپر رکھیں گے یہ ہوگی ہے کشمیری ڈیش دیار یہ روٹی کے ساتھ آپ کھائیں کبلے چاولوں کے ساتھ کھائیں انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہری ملچے نکالنے کے لئے یہ دیکھیں آپ یہ بہت زبردست دش بنیا کشمیری ایک دفعہ بنائیں تو انشاءاللہ یہ میرے ویڈیو آپ دیکھیں اور شیئر کریں سبکرائب کریں اور سب کو شیئر کریں تاکہ آپ میرے آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچیں آپ کا بہت شکریہ تینکیو سو مچ